اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے میٹرسز کو ڈیفائن کیا تھا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ میٹرسز کا آرڈر کیسے فائن ڈوٹ کرتے ہیں ان کے ایلیمنٹ کیسے آپ کو ایلیمنٹس کا پتہ چلتا ہے اور ان کی پوزیشن کیسے فائن ڈوٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس کی تو سب سے پہلے آرڈر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو میٹرکس دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 روز ہیں اور 3 کولمز ہیں ایک میٹرکس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ان تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے آرڈر کا اس کے بعد آپ کو اس کے ایلیمنٹس کا فائن ڈوٹ کرنے آنے چاہیے کہ ایلیمنٹ کون کون سے ہیں اور دوسرا اس کی تیسری اس کی پوزیشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی پوزیشن ہے آرڈر کو اگر ڈیفائن کریں the number of rows by the number of columns is called order of a matrix جو ہے وہ ہمارے پاس order equal ہوتا ہے number of rows by number of columns یا اسے m by n بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یا m cross n سے بھی ہے جو m ہے ہمارے پاس number of rows کو represent کرتا ہے اور جو n ہے وہ ہمارے پاس number of columns کو represent کرتا ہے اس کو explain کرتے ہیں example سے کہ ایک میٹرکس آپ کو دیا ہوا ہے اب اس میٹرکس کو ہم دیکھیں اس میں 3 rows ہیں اور 3 کولمز ہیں تو order equal ہوتا ہے number of rows by number of columns تو اس کا order کیا ہوگا 3 by 3 یا 3 cross 3 ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ 3 rows دی اور 3 columns دے تو number of rows کتلا ہے by number of columns تو یہ ہمارے پاس order آ گیا اس کے بعد ہے element of matrix each number or letter used in a matrix is called elements or entries of a matrix it is denoted by small letter ٹھیک ہے کہ matrix کے اندر جو بھی numbers یا letter وغیرہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اس کے element کھا جاتا ہے جیسے example میں یہ ایک matrix دیا ہوا ہے اب اس کے میں جو ہے وہ جو entries ہیں یا elements جو ہیں وہ 1, 2, 3 & 4 ہیں تو یہ اس کے جو ہے وہ elements elements ہمارے پاس کو discuss کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے کہ position element کی کیسے find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو position آپ کو find out کرنی آنی چاہئے position میں اگر آپ کو کوئی بھی ایک matrix دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس 1, 2, 3, 4 ہے اب یہاں پہ اس کی جو ہے وہ 2 rows ہیں اور 2 columns ہیں تو 1 row میں 1 position پہ ہمارے پاس 1 element ہے اسی طریقے سے 1 row میں 2nd position پہ ہمارے پاس 2 element ہے اور جو ہمارے پاس 2nd row میں 1st position پہ element 3 ہے اگر آپ کو find کرنے کا کہا جاتا ہے کہ 1 1th element یعنی کہ 1st row میں 1st column position پہ یا 1st row میں 1st position پہ کونسا element ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے 1 یعنی کہ جو 1st 1 ہے وہ represent کر رہے ہیں rows کو اور 2nd one جو ہے وہ column کو represent کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 2 1th element آپ کو کہا جاتا ہے find out کرنے کو یعنی کہ 2nd row میں 1st column میں کونسا element ہے تو وہ ہمارے پاس I hope کہ آپ کو order اور position of element find out کرنا آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کا question ہوتا ہے تو آپ comment box میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ question کر سکتے ہو اللہ حافظ